چودہ اگست کو ہم نے کیٹو بیس کیم پر دنیا کا سب سے بڑا پرچم اور دنیا کے سب سے بلند مقام پر لہر آ کر عالمی رکارڈ کیم کیا پرچم کی جو لمبائی تھی وہ دو سو پچاس فٹ تھی اور چڑائی تقریباً بیس فٹ تھی یہ تقریباً سفر ہم نے چھے دن جانے میں لگائے اور پانچ دن ہم نے چار پانچ دن ہم نے واپسی کے لگائے اس طرح تقریباً گیارہ دن میں ہمارا جانے کا اور آنے کا سفر مکمل ہو گیا ایک سو کلومیٹر کے راؤنڈ بوٹ یہ امارا پیدل ٹریک تھا السلام علیکم ناظرین نیوز الٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان سائیمہ شہزاد ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے شخص سے جنہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ایک عالمی ریکارڈ بنانے میں حصہ لیا اور ان سے بات بھی کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی کیٹو بیس کیمپ پر پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا قومی پرچم جو کہ دو سو پچاس پٹ لمبا قومی پرچم لہرانے کا جو ہے وہ سب سے بڑا عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے اور یہ ریسنٹلی یوم ازادی پر یہ مارکہ جو ہے سر انجام دیا گیا ہے ان کھلاڑیوں میں شرکت جنہوں نے کی ان میں ایک ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شان قادری صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ یہ مارکہ کس طرح سر انجام دیا اور زیادہ تعاون کس کا تھا سر کیا حال ہے یہ بتائیے کہ یہ جو ریسنٹلی کارنامہ سر انجام دیا گیا کس کے تعاون سے اور کتنے لوگ شامل تھے اور کتنے دنوں میں یہ کمپلیٹ ہوا میرے ایک دوست ہے ملتان سے ساکیب رحمان انہوں نے یہ ایونٹ مینج کیا اور پاکستان آرمی کے تعاون سے دنیا کا سب سے بڑا پرچم کیٹو بیس کمپل لہرانے کا ہم نے پروگرام منایا اس سلسلے میں ہم چھے لوگ شامل تھے اس ٹیم میں ایک میں لاہور سے تھا ساکیب رحمان ملتان سے اسد بات صاحب تھے کراچی سے اور سید سرمہ صاحب حیثرابہ سے عباس اور رحیم بھئی آپ دونوں کا تعلق سواد سے تھا ہم چھے لوگ تھے پاکستان آرمی کے تعاون کے ساتھ ہم یہاں سے سکردو پہنچے اور سکردو سے آگے جا کے سکولی سے ہم نے پھر اپنا ٹریک شروع کیا اور چودہ گست کو ہم نے کیٹو بیس کمپل دنیا کا سب سے بڑا پرچم اور دنیا کے سب سے بلند مقام پر لہر آ کر عالمی ریکارڈ کم کیا اور الحمدللہ پاکستان کا نام سرفخر سے بلند کر دی پرچم کتنا لمبا تھا اور اس کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگا پرچم کی جو لمبائی تھی وہ دو سو پچاس فٹ تھی اور چڑائی تقریباً بیس فٹ تھی اس کو تیار کرنے میں اور اس کی تمام جو باگ دوڑ تھی وہ ساکیب رحمان نے کی تھی اور انہوں نے یہ پرچم تیار کروا کر سکردو لے کر آئے تھے یہ بتائیے کہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے اور میرا خیال ہے کہ ان میں کوئی ایک فورنر بھی تھی خاتون ہم بیسیکلی جو ٹیم میں نو لوگ تھے لیکن تین لوگ کسی وجہ سے وہ سکپ ہو گئے تو پیچھے ہم چھے لوگ رہ گئے چھے لوگ ہم کیٹو بیس کیمپ کی طرف روان دوان تھے ہمارا سفرٹ ہماری ٹریکنگ جاری تھی جب ہم کنکوڈیا کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک فورنر جس کا نام مارتھا تھا اور اس کا تعلق سپین سے تھا انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہم نے ان کو بتایا ان کے جو ساتھ گائیڈ تھے ان کو ہم نے بتایا کہ اس طرح ہم چودہ اگست کو کیٹو بیس کیمپ پر دنیا کا سب سے بڑا پرچم لہرانے جا رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ بھی ہمیں جوائن کر لیں تو انہوں نے بھی اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور ہماری ریکویسٹ کو انہوں نے ایکسپٹ کیا تو وہ سٹارٹ میں تو ہماری ٹیم میمبر نہیں تھی لیکن کیٹو بیس کیمپ پر جا کر ہماری ٹیم میمبر بن گی تو اس طرح ہم ٹوٹل چھے لوگ پاکستانی اور ایک فارنر سات لوگ ہم ہو گئے تھے یہ بتائی جو آپ کا سفر تھا کیٹو بیس کیمپ کی طرف وہ تقریباً کتنا تھا اور آپ نے اس کو کتنے دنوں میں کتنے وقت میں تیکھی لاہور سے سکردو تک تو ہم جو پبلک ٹرانسپورٹ پر گئے اور سکردو سے آگے اسکولی کا ایک پاکستان کا جو نورت پاکستان کا آخری گاؤں آتا ہے وہاں تک ہم نے جیپ پر ٹریول کیا اسکولی سے آگے کوئی گاڑی وغیرہ نہیں جا سکتی تو اسکولی سے پھر ہم نے اپنا پیدل ٹریک شروع کیا اور اسکولی سے تقریباً ایک سو کلومیٹر کے راؤنڈ آباؤٹ جو کیٹو بیس کیمپ آتا ہے ایک سو کلومیٹر تو ایک سو کلومیٹر تک جو ٹریک تھا ہمارا وہ دشوار گزار راستہ تھا کہیں فلیٹ گراؤنڈ بھی آتا تھا اور تقریب زیادہ جو حصہ سیونٹی پرسنٹ حصہ گلیشئر تھا برف کے اوپر ہم چلتے رہے اور جب میں نے کیٹو کے لیے اپنا سفر شروع کرنا تھا تو میں اپنے محزز ایس ایس پی اپریشن صاحب آپ کے پاس میں گیا تو آپ نے بڑی محبت فرمائی اور ان کو میں نے بتایا کہ ساری اس طرح میں ایک بار پھر اپنے ملک و قوم کا نام دنیا کے آگے رکھنا چاہتا ہوں تو کائنلی مجھے لیو دی جائے تو انہوں نے بڑی محبت کا اور بڑی شفقت کا انہوں نے اظہار فرمایا اور مجھے ایک مہینے کی انہوں نے لیو گرانٹ کی تو یہ جب جانے جاتے وقت یہ انہوں کی محبت تھی اور جب وہاں سے واپس آئے تو وہاں کے جو آرمی کی طرف سے سکسٹی ٹو برگیڈ تھے جنہوں نے ہمیں سپونسر کیا انہوں نے مجھے سیٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیئے انہوں نے ہمیں یہ جو کیپ میں نے پہننی ہے یہ پاکستان آرمی جو دیفینڈرز آف کے ٹو انڈس ریور کے ہیں ان کی کیپ ہے یہ انہوں نے برگیڈیر صاحب نے ہمیں اتا کی تینکیو سو مچ سر جو شان قادری صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس سے ہمارے ملک و قوم کا نہ صرف نام روشن ہویا ہے بلکہ پوری دنیا میں ایک پوزیٹیو ایمیج جو ہے وہ سامنے آیا ہے اسی طرح مزید ویڈیوز آپ کے ساتھ لے کر آتے رہیں گے سر کے لئے کومنٹس کیجئے گا اور ان کو دعائیں بھی دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ